اب بلڈ لائن زیادہ دن نہیں ٹکنے والی ایسا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ٹیم کے میمبر اب ایک دوسرے سے خوش نظر نہیں آتے اور اگر بلڈ لائن ختم ہو گئی تو رومن کی بھی دکتیں بڑھ جائیں گی تو آج میں بتاؤں گا آپ کو کچھ انٹرسٹنگ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا سب سے پہلے بات کرتے ہیں جے اوسو کی جے اور جمی سٹارٹنگ میں ساتھ میں ہی ایک بہت سالوں پہلے ہی یہ رومن کے بھی سپورٹ میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے ہمیشہ سے ان دونوں نے رومن کو بہت مانا ہے سبھی کو لگتا تھا فیملی ریلیشن کی وجہ سے ان میں زیادہ نزدیکیا ہے اور یہ بات سچ بھی تھی مگر جب کوویٹ کے ٹائم ڈوڈوڈوڈوئی بند پڑھ گئی تھی تو سبھی ڈوڈوڈوئی فینس کا مائنڈ سیٹ سبھی ریسلروں کے لیے سیم تھا مگر کوویٹ کے بعد جب ڈوڈوڈوئی سٹارٹ ہوئی اور رومن کی انٹری ہوئی تو سبھی لوگ شوق ہو گئے کیونکہ تب وہ ہیل کریکٹر میں آ چکے تھے اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں پال ہیمن اور پھر رومن نے بہت تباہی مچائی پھر رومن کا میچ ہوا اپنے بھائیوں کے ساتھ یعنی کی جے اوسو کے ساتھ اور میچ میں رومن ہیوان بن چکے تھے اور پھر جمی نے آ کر رومن کو سمجھایا کہ وہ رونے لگے خود رومن بھی رو پڑے تھے اور اپنے بھائی کو درد کو انہوں نے سمجھا اور ان کو اپنے ساتھ رکھا ایسے بلڈ لائن کریئٹ ہوئی مگر آج کل جے اوسو رومن کے لیے گئے فیصلوں سے زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتے تیسرے میمبر کی بات کریں تو اب جو ہے سیمی زین سیمی زین بلڈ لائن میں اپنی چاپ لوسی کی وجہ سے آئے ہیں جیسے رومن کے ساتھ پول ہیمن ہوتے ہیں ویسے ہی وہ دا اوسوس کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر جگہ رومن کا بول بالا کرتے پھڑتے ہیں مگر جہاں بات لڑائی کی ہوتی ہے جب انہیں لگتا ہے اب معاملہ بگڑ گیا ہے تب سب سے پہلے وہ ہی بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ایسے میں کہاں وہ اینڈ تک بلڈ لائن کے لیے کام کر سکتے ہیں اگر کل کو پروک لیسنر نے اپنی ٹیم بنا لی تو وہ شاید ان کی بھی چاپ لوسی کرنا شروع کر دیں کچھ سوڑ سے یہ بھی ہے کہ سیمی زین بلڈ لائن کے ساتھ اس لیے ہے کہ ان کو بھی چیمپیونشپ ہولڈر بننا ہے تو بلڈ لائن کے لیڈر رومن ان سبھی باتوں سے انجان ہے اور بلڈ لائن کا فیوچر اب زیادہ سکیور نہیں ہے کیونکہ اتنی سکسیس کے بعد بھی ان کے دشمن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ٹیم میں مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جا رہی ہے تو ایسے میں ٹیم ڈسٹوئے ہو جائے گی اب لاسٹ میں میمبر سولو سکوہ کی بات کرتے ہیں وہ بلڈ لائن کے ہمارے سب سے فیورٹ میمبر ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ ٹیم میں نئے ہیں دراصل ان میں نیکسٹ لیول اینرڈی ہے رومن کے فیصلوں سے انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا بات جب ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے کی آتی ہے سولو سب سے آگے ہوتے ہیں اور کسی بھی سچویشن میں ڈرتے نہیں مگر سولو سکوہ رومن سے زیادہ داؤسوس کے کلوز ہیں اگر فیوچر میں بلڈ لائن الگ ہوگی تو وہ داؤسوس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میرے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور یار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا